آستھا اور اندھوشواس کے بیچ ایک مہین لکیر ہوتی ہے اتراخنڈ کے خٹیمہ سے آ رہی تصویریں بتاتی ہیں کہ اندھوشواس فیلتے دیر نہیں لگتی خٹیمہ میں ایک خراب پڑے نل سے اچانک پانی نکلنے لگا جس کے بعد لوگوں نے اسے ایشور کا چمتکار بتایا اور دور دور سے لوگ اس پانی کو پینے کے لیے آنے لگے دعویٰ تو یہ تک کیا جا رہا ہے کہ اس پانی کو پینے سے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں بیتی رات نیپال میں بھوکمپ کے جھٹکے آئے وہیں بھارت کے بھی کچھ حصوں میں بھوکمپ کے جھٹکے محسوس کیے گئے بھوکمپ کے جھٹکوں سے کئی جگہ دہشت فیل گئے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے خٹیمہ کے کنچنپوری گرامیڈ شیطر میں بھی لوگ گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سالوں سے خراب پڑے نل میں پانی آ رہا ہے لوگوں نے اسے یشور کا چمتکار بتانا شروع کر دیا جیسے ہی یہ خبر فیلی تو دور دور سے لوگ اس نل کا پانی پینے کنچر پوری پہنچنے لگے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس پانی کو پینے یا اسے نہانے سے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں گھر مالے کا ہی چمتکار ہے اور کافی سمجھ سے یہ نل بند تھا اور جو ہے اب چالوں ہوا ہے تو اپنی آپ ایٹوکمیٹک چل گیا ہے دس بارہ سال ہو گئے اس کو نل گڑوائے دیچ میں چل لہا آتا لیکن دیچ میں یہ سال سے بند ہو گیا بند ہونے کے بعد ایٹوکمیٹک جو ہے راز سے جو ہے اپنی آپ پانی چلنے لگتا وہ کم کے بجے سے ہوا ہے یا یہ قدرت کے بجے سے ہوا ہے اوپر والا کا کرشمہ ہے وہیں اس تھانی نوازی ندیم احمد نے اسے اللہ کا کرشمہ بتاتے ہوئے کہا کہ نل کو کئی بار ٹھیک کرنے کا پریاس کیا گیا تب اس میں پانی نہیں آیا اب اس میں اچانک پانی آنا شروع ہو گیا ہے اس کا بال بغیرہ پائپ بغیرہ گل گیا تھا وہ میں نے سب کرنے صحیح کرنے کے بعد میں پھر بھی پانی نہیں دے رہا تھا پانی ڈالتا تھا تو نکلتا تھا اٹھا تھا پھر پانی چھوڑ جا رہا تھا آج رات میں خود ہی پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ تو ایک چمتکاری ہوا اللہ تھا پر سب کو پانی پینے کو ملنا ہے اور بہت بہت دور سے لوگ آ رہے ہیں اس کا پانی پینے کے لئے چار بجے کے ٹائم پر فجر کا ٹائم ہوا نماز کا تب سے پانی نکل رہا تھا ہم اس میں اس کو بیچ میں چلاتے بھی تھے لیکن پانی نہیں دیتا تھا جی پھر اس کو صحیح کیا کچھ دن بند رہا صرف سچ ہر روز ڈکھل نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز